بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنی رسپی کا آغاز کرتی ہوں ویورز کیا حال ہیں ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگ میری رسپی کو انجوائی کر رہے ہوں گے اور پسند بھی کر رہے ہوں گے میں خوشی تب ہوگی جب آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں گے ہم آج چٹ پٹا پاستہ بنا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں پانی کڑھائی میں چھڑھا دیا ہے تقریبا پانی اتنا ہونا چاہیے کہ اس میں پاستہ جو ہے جب پھول جائے پک جائے گا تو پھولے گا ڈبل تریپل ہو جائے گا تو اتنا پانی ہونا چاہیے کہ پانی اس کے لئے پاستہ کے لئے کام نہ ہو اب اس میں ایک ٹیبر سپون نمک ڈال دیں اور ایک ہی ٹیبر سپون ہم آئل ڈال لیں گے اس سے پاستہ چپتا نہیں ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا آ جاتا ہے نمک اس کے اندر چلا جاتا ہے پاستہ کے اندر اگر نمک نہیں ڈالیں گے تو پیکا پیکا سا پاستہ اندر سے رہے گا اب اس کو ڈال کے ہم جب تھوڑا سا بھائی لارنا شروع ہو جائے گا تو اس کے ساتھ مکرونیز ڈال دیں اور مختلف شیپ میں ہوں پاستہ تاکہ بچوں کو دیکھنے والوں کو اچھا لگے شکل میں بھی اور کھانے میں بھی اب اس کو بوائل کر لیں گے پاستہ کو پاستہ کی بہت ساری ورائیٹیز ہیں کریم میں ہیں کیک میں ہیں اس کو بیک کیا جاتا ہے انشاءاللہ آ گیا گیا یہ تو بلکہ سمپل اور بچیوں کے لئے کہ گھر میں بنائیں اور سب سب کریں بچیاں اور بھائے بچے بھی بنا سکتے ہیں اس کو اتنے اسان طریقے سکتے ہیں اس کو بوائل کر کے ہم اس کو پانی ٹھنڈا پانی سے نتھال لیں گے پانی ٹیپ واٹر اوپر تاکہ یہ چپکے نہ ہوں ہمارا پاستہ الحمدللہ بوائل ہو چکا ہے سات سے آٹھ منٹ کا ٹائم دیا تھا بوائل ہو گیا پانی سے نتھال لیا اب آپ کے سامنے آئل ایک ٹیبسپون آئل ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے تاکہ یہ چپکے نہ اتنی دیر تاکہ اس کی باقی چیزوں کو تیاری کر لیں گے اب پین میں ہم آئل ڈالتے ہیں آئل بہت کم ڈالتا ہے اس میں اور یہ میں آپ کو ایسی چیزیں بتا رہی ہوں جو ڈائیٹ پاپر سلوگ ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں دو سے تین ٹیبسپون آپ نے آئل ڈالنا ہے آئل ڈال کے ہم اس میں لیسے ندرک ڈالیں گے چوپ کیا ہوا جو لیسے ندرک ڈالتے ہیں وہ چوپ کر کے ڈالا کریں گے دیوی والا جو سلوگ اس میں تھوڑا سا پیس لیا ہے کہ پیس بنا لیا ہے ورنہ چوپ میں جو ٹیسٹ آتا ہے اور فریش کیا کریں کوشش کیا کریں فریش اس کو چوپ کیا کریں لیسے ندرک ڈالیں اور چوپ کریں اب اس کا تھوڑا سا کچھا پان ختم ہو جائے تو ہم اس میں پیاز ڈالیں گے لیسے ندرک کچھا پان اگر ختم نہ ہو تو وہ عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے یہ ایک میڈیم پیاز تقریباً ایک کپ ہے پیالی ہے آپ اس میں چوپ کر کے بریک چوپ کر کے وہ ڈال دیں اس کو بھی ہم کلر چینج ہونے تک پکائیں گے جب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا تو باقی چیزیں اس میں ڈالنا شروع کر دیں گے چکن لی ہے اس میں دو سو گرام اس کو بھی ہم نے دو کے کیوز میں کٹ کے رکھ لیا ایک سائیڈ پر تھوڑا سا نمک لگانا ہے لگا لیں ورنہ سر کا تھوڑا سا لگا لیں یہ ہم نے چکن کو اس میں ڈال دیا اب تھوڑا سا اس کو چکن کو بنیں گے سمجھیں بہت ساری بنائی نہیں کرنی ہیں اس کا صرف کلر چینج کرنا ہے ایک دو منٹ اس طرح ہم ہلائیں گے تاکہ کیونکہ اس میں آئل بہت کم ہے اس وجہ سے ہمیں چمچ ہلانا پڑے گا لیکن اگر آئل زیادہ ہوگا تو پھر اتنی پرابلم نہیں ہے آئل بہت ہم نے کم ڈالنا ہے اب اس کو ایک دیر منٹ کے لیے ڈکن ڈھام کے رکھیں اس کے بعد ٹومارٹر باقی چیزیں ڈالتے ہیں اس کا کلر چینج ہو جائے گا چکن کا اور پیاز بھی ہاپ ڈن ہو جائے گی تو پھر ڈکن ہٹا کے ہم اس میں ٹومارٹر چاپ کر کے بریگ چاپ کر کے دو تقریبا میریم سائز کے ٹومارٹر چاپ کر کے وہ ڈال دیں اسی سٹیج پہ آپ پاسٹا سوس بھی ڈال سکتے ہیں جو پیزا سوس ہوتی ہے پاسٹا سوس وہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ ٹومارٹر نہیں ڈال لیں تو وہ بھی بہت بلکہ اس سے زیادہ مزہ آتا ہے بینے پاس اس ٹومارٹر نہیں تھی اس لئے میں نے چاپ ٹومارٹر ڈال دی ہے ٹومارٹر ڈال کے اس کو پانچ سے چھ منٹ ہم ڈام کے ٹومارٹر چکن بھی پیاز بھی نرم ہو جائے اور چکن کل جائے اور کلر چینج ہوئے بھوننا نہیں ہے دو سے تین ٹومارٹر پانی ڈال دیں پانی اس لئے ڈال لائے تاکہ وہ لگ نہ جائے آئل بہت کم ہے اور پیاز پانی چھوڑے گا اور ٹومارٹر بھی پانی چھوڑے اسی میں پانک دیں دو تین ٹومارٹر پانی ڈال لائے پانچ چھ منٹ ہم اس کو دیز آنچ پر تاکہ اس کا کلر کالا نہ ہو کلر چینج ہو یہ دیکھیں ہماری الحمدللہ چکن تقریباً تیار ہو چکی ہے چکن پیاز اور ٹھارٹر وغیرہ اب ہم اس میں سوسز اور باقی ویڈیز کو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں دو ٹیبسپون سویا سوس اور ایک ٹیبسپون ہم نے چلی سوس ڈالنا ہے کیونکہ یہ چک پٹا ہے اور ایک ٹیبسپون سرکا بھی ڈالنا ہے سرکا نہیں ہے تو لیمون ڈال دیں لیمون لیمون کو بھی فریش اس کو کٹ کے تو اس کا جوس نکال لیں جو پڑا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ نہیں جو ہم فریج میں چیزیں رکھتے ہیں مجبوری ہوتی ہے لیکن ان کا ٹیسٹ بیسا نہیں آتا اب گاجر بریگ چوب کر کے وہ ڈال دیں شملہ میچ ہے وہ ایک سے ڈیر ہے تقریب بنا دی پیالی اپنا مرضی سے آپ ویڈیز وغیرہ کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اور اس میں بند گو بیوی ڈالتی ہے ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں کچھ بچے پسند نہیں میں نے آج نہیں ڈال لی وہی بات ہے کہ کسی چیز کو پروپلم نہ بنایا کریں آج میرے پاس نہیں تھی میں نے نہیں ڈال لی تو آپ بند گو بی بی اس میں آدھی بند گو بھی یعنی آدھی پیالی اس میں ڈالیں گے بڑی کرش کر کے اب اس میں مسالے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں ایک ٹی سپون ہم نے کٹی ہلار میچ درہ میچ اور ہاف ٹی سپون ہم نے سرک میچ پی سی وی اور ایک ٹی سپون ہم نے نمک ڈال دیا کیونکہ نمک سوسیز میں نمک بھی ہوتا ہے نمک کم ہی ڈالنے بعد میں ٹیسٹ کر کے کسی کو زیادہ چاہیے تو اور ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ کالی میچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہم نے کالی میچ ڈال دیا یہ چونکہ چٹ پٹا پاستہ ہے جب آگے آئیں گے تو آگے اس کے مسالہ جاتھ کم ہو جائیں گے اور اگر اس کو زیادہ کرنا ہو کہ کم کرنا ہو تو مسالے اپنی مرضی سے کم بھی ہم کر سکتے ہیں بچوں کے لیے اور یہ لنچ بوکس میں بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں آئل نہیں ہے اور آئل کے بغیر جو چیز لنچ بوکس میں دی جائے وہ خراب نہیں ہوتی اس کا گرم کرنے کی بھی ضرور نہیں ہوتی اس لیے یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے لنچ بوکس میں آفیس جانے والے مرد اور عورتیں جو ہاں وہ جا سکتے ہیں اور یہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ لوگ اس طرح کی چیزیں بنا کے بچوں گے تاکہ ہمیں باہت جانے کا ضرور باہت جانا بھی چاہیے لیکن گھر میں ساف ستری برکت والی چیز ہوتی ہے گھر میں کوشش کیا کریں گے گھر میں تیار کیا کریں انشاءاللہ آگے میں بیک کر کے بھی اور کیک بنا کے کریمی پاسٹا بتاؤں گی اب ہم نے میونیز ڈال دینے میونیز دو سے تین ٹیبل سپون اس سے بہت زبادہ ٹیسٹ آئے گا آپ یہ ڈال کے دیکھئے کہ بہت مزا دے کر اس کو اور میونیز اینڈ پر ڈالنا ہے جب آپ کے پانی جو ہے ڈرائی ہونا شروع ہو جائے میونیز ڈال کے آپ کیچپ ڈالیں گے میں بہت ایک ایک چیز کو ڈیٹیل سے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ بچیوں کو سب کو بچوں بھی جو بنانا چاہیے ان کو بھی سمجھ آئے ہم نے کیچپ ڈال دینی ہے کیچپ ڈال کے بہت زیادہ اس کو چلے کو چھلانا نہیں ہے تھوڑا تھوڑا پانی رہے گریوی سی ہلکی ہلکا گلہ سا رہے تو ہم نے اس میں مکرونی ڈال دینی ہے اب اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ وہ سبزیاں جو ہیں وہ ہماری گل بھی جائیں اور ان کا کلر بھی خراب نہ ہو اور نرم بھی نہ پڑھیں اس طرح کی سبزیاں کو کرنا ہے اس ٹائم پر آپ لوگ اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں نمک میچ کا اس سے کم کر سکتے ہیں زیادہ نہ کریں بہت سپائسی ہوئے آپ چکن کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا چکن بلکل گل چکے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹنا ہے ہلکا سا سرکا لگا کے رکھیں گے نا آدھا ٹیسپون اب مکرونی ڈال دیتے ہیں پاسٹا پاسٹا ڈال کے مکس کر کے جب اس کو ہلکا سا چکن کو سرکا لگاتے ہیں تو اس کا جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بس آدھا ٹیسپون ڈالنا ہے اور اب اس کو مکرونی کو مکس کر کے ہم سرونگ کے لیے کریں گے اور سرونگ کے لیے بھی یہ ہے گارنش اچھی کریں اور اس کو اچھے طریقے سے سرب کریں تو مزہ بھی آتا ہے دیکھنے والوں کی جب ہم پہلی لک میں دیکھتے ہیں اور دیکھنے میں اچھا لگے تو کھانے کو بھی دل کرتا ہے جب دیکھنے میں اچھا نہ لگے تو کھانے کو بھی دل نہیں کرتا یہ بہت آسان طریقے سے بنایا اور ماشاءاللہ اگر آپ باہر سے لینے جائیں تو یہ کافی آپ کو مہنگا پڑے گا اور گھر میں تیار کیا ساف سترا کیا ہے اور آپ نے ان کو پسند آئے گا اس کو اس کی پریزنٹیشن کر کے کریں اچھے طریقے سے اور اس کو مہمانوں کے آگے میں گھر والوں کو بچوں کو دیں یہ انشاءاللہ بہت مزائقہ لگے گا میری ریسپیز کو لائک کیا کریں اور ٹرائی بھی کیا کریں اور مجھے اس کا رسپونس بھی دیں کہ آپ لوگ کو میری چیزیں پسند بھی آ رہی ہیں کمنٹس میں بتائیں اور کوئی مزید کوئی چیز چاہیے تو مجھے ضرور بتائیں اور دعاوں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھا کریں کہ صحت اندرستی رہے اور صحت اندرستی ہوگی اور میں دل سے آپ لوگ کو اچھی اچھی ریسپیز اور اپنا سیکرٹس بتاتی جاؤں گی اور اس طرح اس کو گاجر کو لمبا کا ڑلی اور فشنہ بھی جائے اس کا ہمری اللہ کا شیئر دے گیا اللہ حافظ موسیقی موسیقی